ان کومنزم کے اوپر وہ بی پل جو ہے پورے متفق تھے اب یہاں پاکستان میں اس کا جو رضی عمل ہوا اس کو سمجھئے جو بہت صحیح واقع ہے ابھی جبکہ وہ ریزیسٹنس شروع ہوئی تھی اور اسی فوجیں نہیں آئی تھے ابھی گویا کہ ایک لوکل فنومنہ تھا گویا کہ سب کچھ جو ہے وہ افغانستان کے اندر جس کو ملٹنگ پورٹ کہتے ہیں اسی کے اندر تھا تو اس وقت بھی ظاہر بات ہے کہ کومنزم کے خلاف مسلمانوں کے اندر اور مذہبی مزاج کے لوگوں کے اندر ایک رضی عمل شروع ہوا مزیسٹنس شروع ہوا اور ان میں خاص طور پر کولجوں اور یونیورسٹیوں کے طلبہ کا حصہ بہت زیادہ تھا یہ لوگ وہ چوہے یا تو جماعت اسلامی کے ذیرے اثر تھے اور یا زیادہ تر جو ہے علی خوان مسلموں کے ذیرے اثر تھے انہی کے لیڈروں میں حکمت یار تھے گولمدین حکمت یار انہی میں احمد شاہ مسود اور ان دونوں کی بڑی گہری دوستی تھی بہت گہری ایک دوسرے کے ساتھ یہ گویا کہ کومریڈز تھے اور ساتھی تھے پھر استاذ ربانی عبدالرسول صیاب اس قسم کے لوگ ان لوگوں نے جو ریزنسٹنس مومنٹ شروع کی تو یہاں گھٹو صاحب نے اس وقت بلکل صحیح عدم اٹھایا ان میں سے بعض لوگوں کو دعوت دی وہ آئے دارالحکومت میں گھٹو صاحب کے مہمان رہے ان کی پیٹھ تھپکی جو ٹھیک ہے کرو کوشش اور یقیناً کچھ سے کچھ جو ہے انہیں بدد بھی دی ہوگی لیکن یہ چیز کے بارے میں مجھے معلوم کچھ نہیں ہے دادا ہے کہ جب بلایا ہے پیٹھ تھپکی ہے اس لیے کہ ظاہر باتیں ان کو معلوم تھا یہ کہ اگر جو ہے یہاں پر کومنزم آ گیا اور خاص طور پر روس اگر قابض ہو گیا تو پھر اس کا اگلا قدم پاکستان دے وہیہ کہ وہ جو صدیوں پرانا خواب ہے روسیوں پر وہ زار کے دمانے کا خواب ہے کہ سائیبیریان ریچ جو ہے وہ بہت ہی چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے یہ افغانستان اور پاکستان کو رونتے ہوئے اور وہ جو ہے مہرہ عرب اریبین سی اور بحر ہند انڈین اوشن کے گرم پانیوں پر پہنچ جائے لہٰذا افغانستان میں قدم جنگ گئے تو زائد باتیں اس کے بعد اگلا حدث ہوئے وہ پاکستان ہوگا تو یہ صورت حال تھی کہ جس میں بھٹو صاحب نے جو قدم اٹھایا وہ بہت بہت صحیح تھا بعد میں جب روسی فوجیں آ گئیں اب ایک ریزسٹنس شروع ہوئی زبردست ان میں سب سے پہلی ریزسٹنس جو ہے وہ در حقیقت جو جہاد شروع ہوا ہے وہ جہاد کی صغیر غمیت کا اس کی بنیاد مذہب ہی نہیں تھی بلکہ آزا بھی اس لیے کہ افغان قوم جو ہے وہ غلام رہنے کی عادی نہیں ہے اس کے لیے زینل تیار نہیں جذباتی طور پر تیار نہیں یہ پہلی تاریخ کی حقیقت ہے یہ چنانچہ اسی زمانے میں جب روس کے خلاف جنگ جاری تھی اور جہاد ہو رہا تھا افغانستان میں تو مارگرٹ تھیٹر ایک دفعہ آئی تھی پاکستان کے دورے پر اور وہ تورخم پر جا کے انہوں نے ایک خطاب کیا تھا کچھ لوگوں سے جس میں بڑے تاریخی جملے مجھے آج تک یاد ہیں we learnt our lesson and the Russians will also soon learn their lesson افغانستان کے بارے میں ہم نے سبق سیکھ لیا تھا ہم نے بار بار فوجتشی کی اور فتح کیا لیکن اپنا قبضہ برقرار نہیں رکھا گیا اسی طریقے سے مل فرق اگر روس نے قبضہ کر بھی لیا تو وہ یہاں رہ نہیں سکھے گا یہ ہاں سمق جو ہے ہم نے تو سیکھ لیا ہے دوسری بھی سیکھ لیا ہے بارہم اس وقت جو صورت کے حال پیدا ہوئی اس میں ایک فیکٹر جو نیا آیا اس کو ذہن میں رکھئے اس وقت پورے عالم اسلام میں احیاء اسلام اور نفاذ شریعت کا ایک جذبہ پروان چڑھ رہا ہے یہ جذبہ شروع ہوا ہے کب جبکہ کلونیل رول کا بستر تیہ ہونا شروع ہوا یہ یوروپین جو پاورس تھی انہوں نے اپنا بستر رول کرنا شروع کیا تو جیسے جیسے مسلمان میں مالک آزاد ہوئے ان کو یاد آیا جیسے آدمی کو نیت سے اٹھے تو یاد آیا کہ میں نے کوئی خواب دیکھا تھا یہاں تھا کہ ہمارا بھی کوئی نظام ہوتا تھا یا اگلیزوں کے آنے سے پہلے یا ولندیزیوں کے آنے سے پہلے یا فرانسیسیوں کے آنے سے پہلے یا تالویوں کے آنے سے پہلے یا سپینئرز کے آنے سے پہلے یہ آخر ہمارا کی نظام تھا تو اب ہم اس نظام کو دوبارہ قائم کریں یہ ایک جسمان تھا اگرچہ ممن تھا واضح نہیں تھا اور یہ کہ آج کے دور میں اسلامی نظام کیا ہوگا کیسے ہوگا اس کے کوئی واضح تصورات نہیں تھے لیکن جسمان پوجود تھا اسی کو علامہ اقبال نے جو ہے ابلیس کی زبان سے کہلوایا ہے وہ ابلیس کی مجلس شورا میں کہ ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے نہ مجھے جبھوریت سے کوئی اندیشہ ہے ہم نے خود شاہی کو کہنایا ہے جمہوری لباس ہی تو ہم نے خود ہی اس کو لباس اڑھا دیا ہے شاہی کو اور اسے جمہوری طرق دے دیا ہے وہ انڈیویجول ساورنٹی کی بجائے پاپولر ساورنٹی کلیکٹیل ساورنٹی وہ شرک جوگتو ہے پور جوگتو ہے اور نہ مجھے اشتراکیت سے کوئی اندیشہ ہے کب دڑا سکتے ہیں مجھ کوئی اشتراکی کوئی چاہتا ہے ہاں ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارے ہاتھ ہو یہ جو جذبہ تھا یہ جو تڑپ تھی یہ اگرچہ پورے عالم اسلام میں تھی لیکن کہیں بھی اس کی کوئی کامیادی کی صورت نظر نہیں آ رہی تھی جذبہ پہلے اس وقت ایسا ہوا کہ جہاد افغانستان کو ایک تو اس جذبے نے سپورٹ کیا اور یہ جذبہ کھچ کر آیا کہ شاید ہاں افغانستان کے اندر اب یہ کام حملت ہو جائے گا اس لیے پوری دنیا سے لوگ آئے والنٹیرز آئے انہوں نے جانے دیں انہوں نے وہاں پر محنتیں کی اپنے کوئی کوئی انڈونیشیا سے چلا رہا ہے کوئی مرما سے چلا رہا ہے کوئی فلسطین سے چلا رہا ہے کوئی فلپائن سے چلا رہا ہے کوئی تھائیلینڈ سے چلا رہا ہے کوئی سعودی عرب سے چلا رہا ہے کوئی مصر سے چلا رہا ہے کوئی لیبیا سے چلا رہا ہے کوئی چچنیا سے چلا رہا ہے یہ سارے لوگ آئے وہاں اس لیے کہ جذبہ یہ کہا گیا کہ یہ جہاد کی صلی اللہ ہے میں واضح کر چکا ہوں کہ میرے نظیر کوئی جہاد کی صلی اللہ نہیں تھا جہاد کی صلی اللہ کی جو شرائط ہیں وہی ہیں کہ پہلے دعوت اور اس میں اطمامِ غجم پھر جو دعوت کو قبول کریں انہیں منظم کرنا ایک امیر کے تابعوں کا اس سے بیعت کرتے اور پھر یہ کہ ان کی تربیت ان کا تذکیہ تذکیہ یہ ہو کہ دل میں سوائے اللہ کی رضا کے کوئی اور جذبہ باقی نہ رہ جائے یہ مال و دولت دنیا یہ نہیں کچھ نہیں نہ حکومت نہ سیادت صرف اللہ کی رضا اور یہ کہ جذبہ اتنا ابر آئے کہ تن مندھن حتیٰ کے جان جانے کے لیے تیار دیں یہ ساری شرائطیں جہاد فی سبیل اللہ تھی رائع بات ہے کہ وہاں پڑتوں جو ایک دم خملہ ہو گیا اور اسی فوجی آگئے تو نہ ان کاموں کا موقع تھا نہ اس کے لیے وقت تھا وہ لوگ پھڑے ہو گئے یہ جہاد فی سبیل ہرنیت تھا آزادی کا جہاد اور مسلمان جب آزادی کا جہاد کرتا ہے تو وہ بھی جہاد فی سبیل اللہ ہی کی ایک قسم ہے جائز جہاد ہے اس میں جان دینا بھی شہادت ہے اگرچہ وہ جو ایک مصبت بھی جہاد فی سبیل اللہ وہ تو ہمیں صحیرت صحابہ اور صحیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا پورا لقشہ ملتا ہے بارہ ایک تو یہ کہ وہ کشش ان کو کھیج کر لائی دوسری طرح امریکہ نے وہ چاہتا تھا کہ اسے نظر آ گیا کہ روس سے ایک تو جو بڑا پرانا ایکاؤنٹ ہے یعنی یہ کہ جو ویٹ نام میں روسیوں کی ہاتھوں شکست کھائی تھی امریکہ نے اور بھاگا تھا وہاں سے تو گویا کہ اس کا بدلہ لینے کا یہ سنہرہ وقت آ گیا ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے اور یہ کہ اگر ہو سکے تو شاید اس حد تک بھی ان کے خیال میں ہو کہ یو ایسا ساتھ کو ختم کر دیا جائے میرے خیال میں ایسا نہیں تھا وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یو ایسا ساتھ ختم ہو جائے گا لیکن یہ کہ بہت کمزور ہو جائے گا اور یہ کہ اس کی بلیڈنگ ہو جائے گا اس کے لیے اس نے اس جہاد کا غلغلہ دوسروں سے بڑھتر کردار بنایا پوری دنیا میں ان کی شخصیت کی ایمیجز بنائی احمد شاہ مصود کو دی لائنگ اف پنشیر پوری دنیا کے اندر اس کے بارے میں دھاپ بٹھائی گی تاکہ یہ لوگ زیادہ سے زیادہ لوگ آ جائے والنڈگیر مل جائیں ہمارا آدمی تو کوئی نہیں ملے گا ہم تو پیسے دے گی اور ہم کیار دے گی مریں گے یہ مسلمان ملے گے چاہے وہ افغان ہے چاہے باہر سے آنے والے ہیں تو وہ جو غلغلہ جہاد کا تھا اور اس میں گویا کہ ایک طرح سے امریکہ کے اس ایجندے کو نہ جانتے ہوئے نہ سمجھتے ہوئے گویا کہ لاعلمی میں جو تخویت پہنچائی وہ ایسے لیڈروں نے جن میں بن لاجن بھی ہیں وہ جہاد کے لیے نگوں کو کھیج کھیج کر رہا لمباری سے لے کر آئے ان میں عبداللہ ابن عزام بھی تھے شہید احمد اللہ علیہ انہی میں عمر عبدالرحمہ نے جسے تو امریکہ کی جیل میں پڑے ہوئے یہ سب لوگ کیا تھے جہاد کے نام پر دنیا سے لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں اور اس میں گویا کہ نا جانتے ہوئے انلوئنگلی وہ امریکہ کے آلے کار بن رہے تھے بارال اس میں نتیجہ جو نکلا جب مجاہدین کو فتح ہو گئی جائرمان اس میں دونوں فیکٹرز میں رکھی ہے صرف مجاہدین کی سرفروشی اور جان فشانی نہیں امریکہ کی ہتھیار نے یقیناً اس میں ایک بڑا ڈیسائسیو رول پلے کیا خاصلصاً تازہ ترین ہتھیار سٹنگر بیزائی سے دنیا جانتی نہیں تھی وہ سے دیئے اور اصل میں جو روسی فوج جو ہے دل برداشتہ ہو کر بھاگی ہے اس میں سٹنگر بیزائی کا محبرا دخل تھا کیونکہ ان کا کب سے بڑا ہتھیار تھا جو وہ گنشپ ہیلیکاپٹرز لے کر آتے تھے اور وہ تحیل بات ہے جہاں پہاڑوں کے اوپر بھی بڑا ہے